بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑوں اور بوندرودو سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر السلام علیکم ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے تو آئیے گوگل میں یہ سرچ کرتے ہیں کہ what is گوگل انیلیٹکس دوستو گوگل انیلیٹکس ایک گوگل کا ٹول ہے جو کہ ویب انیلیٹکس سروسز پروائیڈ کرتا ہے اور یہ کسی بھی ویب سائٹ پر آنے والی ٹرافک کا ڈیٹا کولیکٹ کرتا ہے اور اس ڈیٹا پر ریپورٹس جنریٹ کر کے ہمیشہ کرتا ہے تو گوگل کے اس مارکٹنگ پلیٹ فرم کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کی انفرمیشن ہمیں پروائیڈ کر رہا ہے get essential customer insights data complete understanding of your customers across devices and platforms گوگل انیلیٹکس gives you the tools free of charge to understand the customer journey and improve marketing ROI return on investment گوگل انیلیٹکس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کے فیچر کو تھوڑا سا overview کر لیتے ہیں see what's in it for you unlock customer centric measurement understand how your customers interact across your sites and apps throughout their entire life cycle get smarter insights to improve ROI uncover new insights and anticipate future customer actions with google's machine learning to get more value out of your data connect your insights to results take action to optimize marketing performance with integrations across google's advertising and publisher tools make your data work for you quickly analyze your data and collaborate with them easy to use interface and share those reports and share those reports different طرح کے جو customers ان کو معیر کرتا ہے اور ان تک assess جو ہے وہ provide کرتا ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ کی جو جو انویسمنٹ آپ کر رہے ہیں اس کو آپ نے کسرہ سے اس انویسمنٹ کو ریٹرن میں کنورٹ کرنا ہے اور یہ ڈیفرنٹ ریزرٹس کو جو شو کرتا ہے تو آپ ڈیفرنٹ ریزرٹس تو آپ ان ریزرٹس کے جو انسائٹس ہوتے ہیں ان کی جو میرمیٹس ہوتی ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ ہو پاتے ہیں تو اس سے جو حاصل ہونے والا ڈیٹا ہوتا ہے وہ آپ کے لیے ایک ورکنگ میشین کی طرح کام کرتا ہے اگر ہم اس کے بینیفٹس کو اووریو کریں تو تو وہی پوائنٹس ہیں جو پہلے ہم نے ریڈ کی ہیں کہ یہ آپ کے جو کسٹومرز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کر کے آپ کو بہر زیادہ انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ کے جو کسٹومرز ہیں ان کی ایج کتنی ہے ان کا جنڈر کیا ہے وہ کس ایریا سے ہیں وہ کو انسی ڈیوائیس یوز کرتے ہیں ایک سمارٹر انسائٹس تو آر و آئی یہ جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں یہ آپ کی جو انویسمنٹ ہوتی ہے اس کو ریٹرن کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں کنیکٹ یو انسائٹس تو ریزرٹس تو ان میرمیٹس کو یوز کرتے ہوئے وہ جو ریزرٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈائیٹلی کنیکٹ ہوتے ہیں اور مزید ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہیں وہ بیلٹ اپ ہوتی ہے اور آپ کے لئے کام کرنا شروع کر رہے گا اور آپ کو آؤٹپٹ ملنا شروع ہو جاتی ہے اگر ہم اس کے فیچرز میں دیکھیں تو تو یہ ڈیفرٹ پوائٹس ہیں جو کہ ہمیں اس میں ملیں گے تو آئیے ہم اپنے google analytics کو start کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں sign in ہونا پڑے گا تو sign in پہ click کر کے اس میں sign in ہوتے ہیں اور اپنے analytics کے پینل کو اپنے جاتے ہیں میں اپنے اکاؤنٹ سے google analytics کے پینل میں لاغ ان ہو چکا ہوں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک real time ایک یوزر جو ہے وہ اس ویب سائٹ پہ آیا ہوا ہے یہ ہمیں شو ہو رہا ہے google analytics میں لاغ ان ہونے کے بعد ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم google analytics میں ایک ویب سائٹ کو کس طرح سے ایڈ کرتے ہیں تو ہم نے الگ سے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں ہم نے ایک ویب سائٹ کو google analytics کے ساتھ integrate کرنے کا complete method explain کیا ہے آپ کو یہ ویڈیو how to integrate google analytics with a website اس کا جو لنک ہے اوپر آئی آئیکن میں اور نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور یہ جانیں کہ کس طرح سے ایک ویب سائٹ کو google analytics کے ساتھ integrate کیا جاتا ہے اور کس طرح سے google analytics کے درو ایک ویب سائٹ کو track کیا جاتا ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب ایک ویب سائٹ کی integration google analytics کے ساتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے ڈیش بورڈ کو کس طرح سے use کیا جاتا ہے یہ ایک view real time کا گراف ہے جس میں users in last 30 minutes یعنی تیس منٹ پہلے جو users ہیں ان کو show کیا ہوا ہے جو کہ دو کو show کا رہے ہیں اور یہ پاکستان ریجن میں ہے اگر ہم اس view real time کو کلک کریں اور اس گراف کو دیکھنے کی کوشش کریں جی تو real time کا جو گراف ہے وہ open ہو چکا ہے اس کے accordingly دو regions میں یہ ویب سائٹ اوپن ہوئی ہوئی ہے اسلامباد میں اور گجرات میں اسلامباد میں ایک user ہے دیکھ سکتے ہیں نیچے one user آ رہا ہے last 30 minutes میں اور گجرات region میں دو users show ہو رہے ہیں اگر ہم users by audience اس گرافت کو دیکھیں تو اس میں جو all users ہیں وہ دو کو represent کر رہا ہے یعنی کہ توٹل دو users جو ہیں وہ اس property یعنی کہ اس ویب سائٹ کو اوپن کیے ہوئے ہیں اگر ہم نیچے گرافت کو دیکھیں views by page title and screen name تو اس میں یہ پیج اوپن ہو چکے ہیں ہوم پیج apply for job contact us اور faqs تبکہ ہوم پیج کو بارہ بیوز مل چکے ہیں اور باقی آپ کے سامنے دو شو ہو رہے ہیں اور ہم اسے next جو گراف ہے اس کو read کرنے کی پوشش کریں تو یہ event count by event name ہے جس میں page view scroll user engagement first visit اور session start کی readings آ رہی ہیں جن کی numbering جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے یعنی کہ یہ جتنے بھی پیج اوپن ہوئے ہیں اس پیج پر scroll down یا scroll up کیا گیا ہے اس میں different record click کی گئی ہے اس میں call to action press کیے گئے ہیں یا اور طرح کی جو engagement ہے وہ کی گئی ہے یا نہیں کی گئی یہ first time visit ہے یا revisit ہو رہا ہے اور session جو ہے وہ start ہوگا ہے یا نہیں ہوگا ہے تو gradually آپ کو in events کی اور in readings کی مزید سمجھ آتی جائے گی ابھی یہ ایک new website ہے اور یہ ایک new property ہے جو اس میں add ہوئی ہے تو اس کے جو parameters ہیں اور اس کی جو readings ہیں وہ بہت کم ہیں اس کے علاوہ heavy traffic والی جو websites ہیں future میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان کے parameters کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے پیجز کو میں نے close کر دیا ہے close کر کے اور میں اس google analytics کے پیج کو refresh کرتا ہوں جی تو ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میرے add پہ جو page تھی وہ میں نے close کر دیئے ہیں اور یہاں سے اسلامباد region بھی غائد ہو گیا ہے اور گجرات region میں دو users ابھی بھی بشو ہو رہے ہیں تو آئیے ہم مزید home page پر چلتے ہیں اور وہاں سے graphs کو open کرتے ہیں جیسے کہ اگر ہم view reports snapshot کے graphs کو open کریں تو اس میں جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایک new property ہے تو اس میں کافی چیزیں نیو سے جیسے ہونے والی ہیں جیسے ہم آگے کم آپ کو explain کریں گے بھی بیجرسٹ آپ کو google analytics کا ایک overview دے رہا ہوں کہ اس میں property کو ایڈ کرنے کے بعد اس کی ایکٹیویشن کی جو چیکنگ ہے وہ کی سرحہ جگیز آتی ہے اور اس میں کون کون سے graphs آپ کو مل سکتے ہیں اور کون کون سے reports آپ generate کر سکتے ہیں اگر اس کو scroll down کر کے تھوڑا سا نیچے سے چیک کریں تو یہ پوریر globe کے different regions اور countries شو ہو رہے ہیں جس میں سے یہ یومیٹک سٹیٹس ہیں تو USA سے ایک visitor جو ہے وہ اس ویب سائٹ پر آ چکا ہے اور ایک visitor پاکستان سے آ چکا ہے اور یہ تیسرا یہ country ہے جہاں سے ایک visitor آ چکا ہے یہاں سے ایک ویشن کا graph open کریں گے جسے پتا چلے گا کہ ویب سائٹ پر جو traffic ہے وہ direct آ رہی ہے یا social accounts سے آ رہی ہے یا کسی reference سے آ رہی ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایک new property ہے اس کا جو data ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اس لئے اس کی readings بہت کام ہیں جو traffic ہے وہ direct آ رہی ہے یا پھر کسی referral یا resource کے طرح آ رہی ہے وہ یہاں پہ show ہونگی چیزے اگر آپ countrywide جو traffic ہے اس کو دیکھ سکیں گے اور user activity over time یہاں سے آپ جو users ہیں ان کی different activities کو مگر کر سکیں گے کہ کس تاریخ کو کتنے users نے اس ویب سائٹ کو open کیا اور کتنے ٹائم تک انہوں نے اس پیج کو visit کیا اور اس طرح باقی جو جواب ہے وہ بھی اپنی readings کو show کریں گے جیسے کہ ہم ان میں اپنی values کو insert کریں گے ہم events کو create کریں گے تو اس ویب سائٹ کے against different رہا کی آنے والی جو ویب سائٹ ہے وہ ہمیں جہاں پیش show ہونا شروع ہو جائے گی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کریں اور اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے یا کوئی suggestion ہے تو وہ نیچے کمنٹ میں لکھ کر ہمارے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو subscribe کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں تاکہ ہماری حوصلہ حفظائی ہوتی رہے اپنا حیال رکھیں اللہ حافظ